اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبہ یہ جماعت باروی کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے آج ہم تیسرے سبخ شال کا متعلق کر رہے ہیں امید ہے آپ کو پہلا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں تیسرے سبخ شال جسے علی عباس حسینی نے لکھا ہے اور جب وہ لکھنا پہنچا تھا اور گھر میں داخل ہوتے اس نے یہ خوبصورت شال حمیدہ کے کندھوں پر ڈال دی تھی تو اس کے سارے خواب سچ نکلے یعنی جیسا سوچا تھا ویسے ہی اس کی بیوی حمیدہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی وہ بوکھلا بھی گئی تھی وہ مسکرائی تھی وہ کھل کھلائی تھی اور وہ بلبل کی طرح چہک بھی اٹھی تھی یعنی وہ بہت زیادہ مسکرائی کھل کھلائی اور بلبل کی طرح چہک اٹھی حمیدہ نے اسے شیشے کی علماری میں رکھا اور اس میں مضبوط خفر ڈال دیا یعنی اتنی پسند آئی تھی کہ کوئی اسے لے کر نہ چلا جائے اس واسطے اس نے علماری میں رکھ کر خفر ڈال دیا تھا یہ علماری کنجوس کے دل کی طرح ہمیشہ بند رہتی یعنی کوئی جو شخص کنجوس ہوتا ہے اس کے دل کی طرح ہی یہ علماری بھی بند رہتی تھی بس اس کے شیشے دن میں دو دفعہ باہر سے جھاڑ دی جاتے تھے یعنی شیشوں کو صرف شیشوں کی ہی صفائی ہوتی تھی علماری کی نہیں عبید نے ایک دو بار ٹوکا بھی شال اوڑنے کی چیزیں پرستش کی نہیں یعنی عبید نے اپنی بیوی کو ٹوکا تھا کہ وہ شال کو اوڑے اسے پرستش نہ کرے اسے رکھے نہ ابھی گرمیاں ہے اس لیے اتنا ہی کرو کہ اسے علماری سے نکال کر دو ایک بار دھوپ دکھا دو اونی ہے کیڑا ویڑا نہ لگ جائے یعنی اس نے اونی شال تھی ہو اور اسی لیے اس نے کیا کہا کہ اسے دھوپ کم سے کم دھوپ ہی دکھا دے وہ کہتی برا نہیں لگتا تمہیں ایسی بدشگونی کی بات زبان سے نکالتے ارے میں دو تین بار تو اسے دن میں دیکھتی ہوں موے کیڑوں کی کیا مجال کہ اس کے پاس بھٹک سکے اب دیکھیں یہ موے کیڑے یہ خصوصا خواتین کے جو انداز ہے اسی میں اسے بیان کیا گیا ہے اور یہ جو جملہ ہے برا نہیں لگتا تمہیں ایسی بدشگونی کی بات زبان سے نکالتے ارے میں دو تین بار تو اسے دن میں دیکھتی ہوں موے کیڑے کی کیا مجال کہ اس کے پاس بھٹک سکے یہ جملہ کونسا ہے فجائیہ جملہ ہے یہاں فجائیہ نشان بھی ہے اسے دیکھیں لیکن اس کی تعجب کی انتہانہ رہی تھی کہ دو دن پہلے اس روز جب اس کڑاکی کی سردی میں وہ اپنے مختصر سفر پر روانہ ہونے لگا تھا اور ہول ڈال میں بستر رکھا جانے لگا تھا تو دونوں کو یاد آیا تھا کہ اس سفر کے لئے کوئی گرم چادر نہیں ہے یعنی اس کے عبید کو یاد آ گیا کہ وہ جب مختصر سفر کے لئے روانہ ہو رہا تھا تو اس کی بیوی کو اور سے یاد آ گیا کہ ان کے پاس کوئی گرم چادر نہیں ہے ہول ڈال کیا ہوتا ہے؟ ہول ڈال یہ مختصر بستر ہوتا ہے عبید کا نیا لحاف تیار نہ ہو سکا یعنی نئی چادر اس کی کوئی تیار نہیں ہو سکی تھی حمیدہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی پھر جھپٹ کر اپنی چہیتی شال نکال لائی یعنی اس کی بیوی تھوڑی دیر سوچنے لگی اور اس کے بعد اس نے اپنی شال نکالی عبید نے روکا میں تمہاری شال نہیں لے جاؤں گا یعنی اکثر مرد حضرات خواتین کے ایسی چیزیں جسے وہ بہت زیادہ پسند کرتی ہے اسے لے جانے سے وہ احتراز ہی کرتے ہیں کہیں کچھ خراب نہ ہو جائے یا پھر مائلی نہ ہو جائے تو خام خام بیوی اس کے تانے سننے پڑیں گے تو سفر میں مائلی ہو جائے گی مگر وہ کسی طرح نہ مانی اس نے شال اٹیچی کے اس میں رکھی دی اٹیچی کے اسے چھوٹا سا صندوق ہوتا ہے اس میں اس نے شال رکھ دی عبید کو بیوی کی ساتھا محبت کا اندازہ تھا یعنی اسے پات پتا تھا کہ اس کی بیوی بہت محبت کرتی ہے اس سے اس نے اپنے طور پر تائے کر لیا کہ چاہے مجھ پر کیسی ہی گزر جائے میں اس شال کو ایک منٹ کیلئے بھی اپنی استعمال نہ لاؤں گا اور اسے حمیدہ کو ویسے ہی صاف ستری بے شکن لاکر واپس کر دوں گا جیسے کہ وہ حمیدہ کے ہاتھوں سے مجھے ملی ہے یعنی اسے بغیر استعمال کرے واپس کرے گا اس پر نہ سلوٹے ہوگی نہ شکن پڑے گی اس نے پورے سفر میں اس لئے شال نہیں اڑی یعنی پورے سفر میں اسی لئے عبید نے یہ شال اڑی نہیں تھی اس نے ٹرین میں سردی بھی کھائی مگر شال نہ نکالی اس وقت البتہ اس نے شال سوٹکیس سے نکال کر ہاتھ میں لے لی یعنی اس کا ارادہ تھا کہ وہ گھر پہنچتے اسے حمیدہ کے سر پر ڈال کر کہے گا لو دیکھو وہ میں جیسی نہیں لے گیا تھا ویسی ہی واپس لے آیا تمہارے شال میں نے ذرا بھی میل نہ لگنے دیا یعنی وہ اپنی بیوی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ جیسی اس نے لے گیا تھا ویسی ہی وہ واپس لے اس لئے اس نے شال کو نکال لیا اس لئے جب وہ گرم سوٹ پر موٹا اوورکوٹ پہنے گلے کو اونی مفلٹ سے اور ہاتھوں کو چمڑے کے دستانوں سے چھپائے رکشے پر بیٹھا تو اس نے حمیدہ کی شال گھٹنوں پر رکھ لی خیال تھا کہ گھٹنے بھی گرم رہیں گے اور شال میں شکنے بھی نہ پڑے گی یعنی دیکھیں یہ وہاں پر اتنی سردی ہوتی ہے کہ پہلے تو گرم سوٹ ہے اس کے اوپر موٹا اوورکوٹ ہے پھر گلے میں اونی مفلر ہے ہاتھوں میں چمڑوں کے دستانے ہے اور اس کے بعد گھٹنے پر اس نے شال بھی رکھ لیا تھا رکشے والا جوان تھا بھرے بھرے شانے سوٹی مفلر پگڑ کی طرح لپیٹ رکھا تھا اب دیکھیں رکشے والے کا ہلیا کیا ہے جوان تھا بھرے بھرے شانے تھے چوڑا سینہ تھا مضبوط کمر موٹی موٹی پرنڈلیاں بڑے بڑے پاؤں اور اس نے سوٹی مفلر لپیٹ رکھا تھا آگے وادی آستین کی خاکی خمیس پر ایک پرانا سینڈوکیٹ سویٹر پہنے تھا یعنی اس کی خاکی خمیس تھی پرانا ایک سویٹر بھی تھا ٹانگوں میں خاکی نیکر تھی یعنی اس نے ٹانگوں میں ایک نیکر بھی لپیٹ رکھی تھی پنڈلیا بھی ننگی اور پاؤں بھی ننگی یعنی اس کے پنڈلیا اور پاؤں ننگے تھے وہ اپنی تھندک دور کرنے کے لیے رکشہ تیز تیز چلا رہا تھا یعنی دیکھیں یہ پرانے زمانے میں جو رکشے استعمال کی جاتے تھے تو اتنی غربت تھی کہ رکشے والے کے پاس پنڈلیا ڈھکنے کے لیے اور پاؤں ڈھکنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا رکشے کی اس تیز رفتاری نے ہوا کی دھار پر اور بھی بار رکھ دی یعنی رکشہ والا بڑی تیز رفتاری سے رکشہ چلا رہا تھا اس کے بعد اور تھندک کی وجہ سے تیز رفتاری تھندک اور بھی محسوس ہونے لگی تیز رفتاری کی وجہ سے تھندک عبیت کے گرم موزے میں لپٹی اور اونی پتلون میں دھکی پنڈلیوں میں تیز کی طرح گھسنے لگی یعنی اب دیکھیں عبیت تو اتنے گرم موزے پہنا تھا اس نے اونی پتلون پہنا تھا لیکن تھندک پھر بھی اس کے پنڈلیوں میں گھس رہی تھی عبیت نے حمیدہ کی شال کیا ایک تائے کھول کر اسے ٹکھنوں پر لٹا دیا یعنی عبیت نے کیا کیا اس شال کو کھول لیا اسے ٹکھنوں پر لٹا دیا عبیت نے رکشہ والے پر بھرپور نظر ڈالی یعنی اس نے رکشہ والے پر نظر ڈال کر دیکھا اس کے چہرے پر پسینے کے ننے ننے خطرے جھلک رہے تھے یعنی اس سردی میں بھی رکشہ والے کو پسینہ آ گیا تھا عبیت نے سوچا کتنا فرق ہے محنت کرنے اور بیکار رہنے میں یعنی جسمانی محنت کرنے سے کتنا اور ذہنی محنت کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے جہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہیں وہاں اپنے ہی جسم کی گرمی ایک بجا ہوا دیا بن جائے گی یہ دیکھئے یہاں پر ایک محاورہ کا استعمال کیا جا گیا ہے بجا ہوا دیا بن جانا اب جسم کی گرمی بجا ہوا دیا یعنی کم ہو رہی تھی جسم کی گرمی بہت زیادہ کم ہو گئی تھی اسے محنت مزدوری کی دیا سلائی دکھاؤ یعنی محنت مزدوری کی دیا سلائی دکھانا یعنی بہت زیادہ جسمانی مشخط کرنا تو اندر کی آگ بھڑک کر باہر آ جائے گی پھر نہ لحاف کی ضرورت نہ کسی شال کی اس نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو وہ بولا گونڈا جلا اب یہ دیکھئے پوروی یا جسے آپ اتر پردیش کی زبان میں آپ پوروی اردو کہہ سکتے ہیں یا پھر وہاں کی بھوچپوری زبان یہ گونڈا وہاں کا ایک زلہ ہے اسے جلا کہا ہے اس نے عبید نے مسکرا کر پوچھا مہریا ہے مہریا یہ بیوی کو کہتے ہیں مہریا ہے بھوچپوری زبان میں مہرارو یا پھر مہریا کہتے ہیں کسے بیوی کو رکشے والے نے گردن پھرا کر دیکھا اور کہا ارے پتنی اور بالک نہ ہو ہوتین تو ایسی سردی میں رکشہ چلائیت اب یہ دیکھئے یہ بھی بھوچپوری کے الفاظ ہے پتنی یعنی بیوی پتنی اور بالک والک یعنی بچہ پتنی اور بالک نہ ہو ہوتین ہوتین یا اگر نہیں ہوتے تو ایسی سردی میں وہ رکشہ نہیں چلاتا عبید نے اور قریدہ یہیں ہیں شہر میں اس نے پوچھا یعنی عبید نے پوچھا کہ اسی شہر میں ہے تو رکشہ والے نے کیا کہا نہ ہی صاحب اپنا دیس میں یعنی صاحب یہاں نہیں ہے وہ اپنے دیس میں یعنی گاؤں میں رکھا ہے عبید نے کہا جب ہی رکشہ والے جب ہی کا تنس تو کیا خاک سمجھتا مگر گنگنہ نے لگا نین لڑی ہے تو منوامہ کھٹک ہوئی بے کری اب یہ جو ایک گیت ہے اس گیت کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے نین لڑی ہے تو منوامہ کھٹک ہوئی بے کری عبید نے ہس کر کہا اچھا تم فلم دیکھنے کے بھی شوقین ہو وہ والا کبو کبو نواب صاحب سال چھ مہینہ ماں یعنی عبید سے کہا کہ وہ سال چھ مہینے میں کبھی کبھی فلم دیکھ لیتا ہے عبید جھنجلہ اٹھا نہ جانے کیوں یہ سارے پردیسی لکھنوں کے ہر سفیت پوش کو نواب پکانے لگتے ہیں یعنی جیسے ہی عبید کو اس رکشہ والے نے نواب کہا تو اسے جھنجلہ اٹھ محسوس ہوئی وہی جو مہند و مزدوری سے آ رہی ہے وہی بیکاروں کی خاص جماعت وہی پدرم سلطان بود کہہ کر اکڑنے وکڑنے والے اپاہج یعنی جو نواب صاحب جسے کہا گیا ہے تو وہ نواب صاحب جو لوگ زیادہ تر بیکار بیٹھے رہتے ہیں محنت مزدوری نہیں کرتے بیکاروں کی خاص جماعت پدرم سلطان بود یعنی بڑی بڑی پھیکنے والے بڑے بڑے بکواس کرنے والے لوگ اکڑنے والے اور اپاہج قسم کے لوگ جنہیں نواب کہتے ہیں وہ کیوں ان میں شمار کیا جائے وہ تو صبح سے شام تک اپنے جوتہ سازی کی کارخانے میں جان کھپاتا پچیس تیس کاریگروں کے کام کی نگرانی کرتا دھوپ لوگ اور سردی پانی میں دکان دکان پھر کر سامان خریدتا اور آرڈر حاصل کرتا اس طرح خون پسینہ کرتا تب جا کر پیسے آتے یعنی یہاں پر عبید کے کاروبار اس کے کارخانے اور اس کے مصروفیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے یہ آپ کو سوال کے اندر پوچھا جا سکتا ہے عبید اسی طرح پیچ و تاب کھاتا رہا کہ نم ہوا کے دوش پر کہیں دور سے ایک دلدوست کرا سنائی دی یعنی عبید اس طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا تو نم ہوا جو ہے اس کے کہیں اس کے اوپر چل کر کوئی ایک دلدوست کرا اس کے کانوں میں سنائی دی کرانے والا کچھ منونا بھی رہا تھا مگر صاف سنائی نہیں دے رہا تھا یعنی جو کر رہا رہا تھا تکلیف سے کچھ اس کی آواز سنائی دے رہی تھی لیکن صاف نہیں تھی پھر بھی آواز میں انسانی دل کیلئے ناخابر برداشت درد تھا سینے کو برما دینے والا آنکھوں میں مرچے لگا دینے والا اب یہ دو مہاوی رہے سینے کو برما دینے والا آنکھوں میں مرچے لگا دینے والا یعنی آنکھوں کو لال کر دینا آنکھوں میں مرچے لگانا آنکھوں کو لال کر دینا آسو آ جانا اور سینے کو برما دینا یعنی سینے کو جھگجور دینا یا پھر چیر دینا اس طریقے سے اس کا مطلب نکلتا ہے عبید نے گھبرا کا رکش والے سے پوچھا رہی یہ کون کر رہا رہا ہے بھائی عبید نے کس سے پوچھا رکش والے سے اس نے رکشہ دھیمہ کر کے آستین سے مو کا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا ایک پگلی ہو صاحب اوہے کا ایک چھوٹا بالک چھاتی سے لگائے سڑک پر پڑل ہو بس ہر وقت چیخت ہو ارے مور بالک کو بچا لیو اس اردی سے مرت ہو دو ہی دن سے سڑک پر پڑل چیخت ہو یعنی ایک پگلی ہے یعنی پاگل عورت ہے جو ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے سینے پر لگائے سڑک پر پڑی رہتی ہے اور بس ہر وقت چیخت یعنی ہر وقت چیختی رہتی ہے ارے مور بالک کو بچا لیو یعنی میرے بچے کو بچا لیجیے اس اردی سے مرت یعنی اس سردی میں وہ مر جا رہا ہے دو ہی دن سے سڑک پر پڑل چیخت ہو یعنی دو دن سے سڑک پر پڑی ہوئی چیخ رہی ہے عبید نے تاجب سے پوچھا رہے تو اتنے بڑے شہر میں کسی اللہ کے بندے نے اسے کوئی رضائی کمبل نہ اڑا دیا یعنی عبید کو پریشانی ہوئی کہ اس نے پوچھا کہ اتنے بڑے شہر میں کسی نے اسے رضائی کمبل نہیں دی وہ بولا ہماسہ جے کے پاس رضائی کمبل ہوئی وہ خود اڑی کی پگلی کا دی یعنی اس نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس رضائی کمبل ہوتا ہے وہ خود اڑے گا اس پگلی کو وہ پاگل کو کیوں دے گا عبید نے کہا تو ارے تو کیا ہمارے شہر کے رئیس امیر سیٹ ساوکر سب مر گئے اس نے رکشہ روکر بڑے زور سے کھنکار کر سڑک پر تھوکا پھر بولا عجی نواف صاحب سن سن نکل جاتے ہیں وہ کہے کا پگلی کو کیوں دیکھیں وہ آپن دو سو اڑائی سو کا کمل پگلی پر دیہن آپوں کا بات کہت ہی نواف صاحب یعنی اب یہاں پر وہ پوروی زبان میں پھر سے کہنے لگا جی نواف صاحب بڑے لوگ تو موٹر میں یعنی کار میں سیسا چڑھائے بڑی سن سن کرتے وہ چلے جاتے ہیں یہ پگلی کو کون دیکھے گا اور دو اڑائی سو کا کمل کون دے گا آپ اپنی بات کہیے اور اس نے پھر رکشہ تیز چلانا شروع کیا یعنی وہ تیز تیز اس رکشے کو چلانے کی کوشش کر رہا تھا آواز اب بلکل صاف صاف سنائی دینے لگی تھی یعنی وہ آواز ابھی صاف صاف سنائی دے رہی تھی ارے بھگوان کے نام پر بچالو اس بالک کو کوئی وستر اس کو اڑا دو مر رہا ہے یہ سردی سے آہ آہ بھگوان کیا ایک آورت کی آواز سنائی دینے لگی کہ خدا کیلئے اس بچے کو بچالو اور کوئی وستر یعنی کوئی کپڑا وستر یہ ہندی لفظ ہے اس کو اردو میں کپڑا کہہ سکتے ہیں کوئی کپڑا اڑا دو یہ سردی سے مر رہا ہے اور وہ پوچھنے لگی کہ اس زمین پر پڑتوی یعنی زمین پر کوئی دیا نہیں ہے کہ کسی کو رحم نہیں آ رہا ہے اووید نے دیکھا پگلی فوٹ پات پر پڑی ہے یعنی اووید نے دیکھا کہ وہ عورت ہے فوٹ پات پر پڑی ہے بس ایک چھوٹی سی دھوٹی لپٹی ہے اس کا ایک کونہ پیٹ پر پڑا ہے اس چیتڑے میں سے ایک بچے کا سر دکھائی دے رہا تھا یعنی وہ ایک چھوٹی سی دھوٹی لپٹے ہوئے بچے کو اس نے اپنے بچھاتی سے ٹھپکائی تھی پگلی کے بال مٹی میں اٹے ہیں اس کے آنکھیں بند ہیں اور کراہ جا رہی ہے آہ آہ بھگوان کیا کہیں دیا نہیں یعنی وہ کرا رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ کہاں کسی کے وہ رحم نہیں آتا عبیت کے جسم میں بجلی کا کرنٹ سا دوڑ گیا دل وہ دماغ جھنجنا اٹھے اور وہ اس طرح کانپا کے گھٹنے پر رکھی شال پھسر کر اس کے جوتے پر آ رہی اسے جھک کر اٹھاتے اٹھاتے بے ساختہ چیخ اٹھا روکو رکشا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ